بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام 94 نیوز کا سٹوڈیو رمضان المبارک کی خصوصی نشریات اور سہری کا یہ خوبصورت پاہول میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر غلام و باست سابری ناظرین اکرام میرے ساتھ تشریف فرما ہے منتاز سناخانی مصطفیہ حافظ عامر محبوب صاحب خوش آمدیت کہتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ناظرین اکرام ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب مختار یمانہ صاحب ایک پرتفاع فیر خوش آمدیت اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ناظرین اکرام رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ رحمتیں اور برکتیں بکھیرتا ہوا ہم سے جدا ہو رہا ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا تھا ہم آپ سے مخاطب ہوئے تھے اور سہری کی یہ نشریات شروع کی گئی مختلف علماء اکرام ناتخانانی شیری لسان میرے سٹوڈیو کا حصہ بنے اور ہر انداز میں گھتگو ہر انداز میں سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و سنہ اور رب کائنات کی حمد باری تعالیٰ کے مختلف پہلو پہ اور مختلف انداز میں بات کی گئی چونکہ رمضان المبارک بلکل اپنی اختتامی لمحات میں ہے اور یہ رحمتوں و برکتوں والا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے جن لوگوں نے عبادات کرنی تھی انہوں نے اپنے اپنے انداز میں اپنے رب کو راضی کیا کسی نے سجدہ ریس ہو کر اپنے رب کو راضی کیا کسی نے راتوں کو قیام کر کے اپنے رب کو راضی کیا کسی نے زکاة جو صدقہ خیرات ہے وہ غفر مقدار میں کر کے اپنے رب کو راضی کیا اور کسی نے جو ہے وہ روزہ رکھ کر پھر عوام کی اور مخلوق کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارا یہ اس حد بندے کی اپنی اپنی قیفیت ہے کسی نے کسی انداز میں کسی نے کسی انداز میں اس مالک دو جہاں کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے ناظرینی کرام پتنی زندگی میں پھر اس طرح کا محول ملے پتنی زندگی میں اس طرح کا رمضان المبارک دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو یہ تو مالک کائنات جانتا ہے اور یہ کائنات کا خاص کرم ہے کائنات کی خاص عطا ہے کہ جو رمضان المبارک کے برورکت مہینے میں ہمیں رحمتیں اور برکتیں سمیٹھنے کا موقع ملا ناظرینی کرام رب کائنات کا خاص انام ہے اہدالفتر اگر دیکھا جائے تو یہ وہ خوشی ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے رب کائنات کو خوش کیا راتوں کو قیام کیا اور رات کو رب کائنات کی بارگاہ میں سجدہ ریس ہوئے روزہ رکھا اور پھر اپنی زندگی کے لمحات جو ہیں وہ خلق کائنات کی رضا کے ساتھ ساتھ گزارے اور مالک دو جہاں کے پیارے معبوب کی بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں انہوں نے یہ جو لمحات ہیں وہ گزارے یقیناً وہ خوش نصیب ہیں وہ خوش قسمت لوگ ہیں اور ان لوگوں کی خاص طور پر عید ہوتی ہے مالک کائنات جو وہ عبادات کرتے ہیں ریاضت کرتے ہیں ان ریاضت کی جو انعام کے طور پر رب کائنات جو ہے وہ خوشی عطا کرتا ہے اور عید الفطر جو ہے وہ ایک مقدس اور بابرکت جو دن ہے وہ مالک کائنات نے ہمیں عطا کیا ہے لیکن یہاں پہ قبلہ کاری صاحب یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ عید الفطر میں وہ لوگ زیادہ خوش ہوتے ہیں جو انتظار میں ہوتے ہیں کہ قبر رمضان المبارک کی جو پابندیاں ہیں ہم سے اٹھ جائیں اور وہ زیادہ جو ہے لوگ خوش ہوتے ہیں تو بہرحال یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے اپنے اپنے مقدر کی بات ہے تو سہری کے اس خوبصورت محول کو مزید ذرا بہتر بنانے کے لیے میں چاہوں گا کہ ایک ناتے رسول رکول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کی جائے تو حافظ عامر محبوب صاحب تشریف فرما ہے ملتمسوں جناب حافظ عامر محبوب صاحب قبلہ ایک تو میں دوبارہ آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں پروگرام کا حصہ بننے ہیں اور آج سے ایک مطبع پھر ہمارے نازمین کے لیے کون سی جنات آپ نے اس محول میں سلیکٹ کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا پسندیدہ تلاہ میں ہوتی پیارا تلاہ میں حضور میری تو ساری بھار آپ سے جی 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 ماشا اللہ بسم اللہ کی جی بسم اللہ کی جی ماشا اللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میں رہی تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے مرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے مرے غریب نواز یہ حضوری کا سبب بہار بہار آپ سے ہے یہ حضوری کا سبب بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے گناہ گناہ گار ہوں آ کا بڑی ندامت ہے گناہ گار ہوں آ کا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آ بے سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آ پیسے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آ پیسے ہے حضور نیری تو ساری بہار آ پیسے ہے حضور نیری تو ساری بہار آ پیسے ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ناظرین اکرام رب کائنات کے پیارے محبوب آقا علیہ السلام کی بارکہ میں نظرانہ عقیدت جناب حافظ آمد محبوب صاحب خوبصورت انتاز کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور ناظرین اکرام بات ہو رہی تھی عید الفطر پہ اور بات ہو رہی تھی ان خوشیوں کی طرف کہ جو حقیقت میں وہ لوگ جو عبادت کرتے رہے پورا مہینہ رب کائنات کو رازی کرتے رہے پھر مالک کائنات ان لوگوں کے لیے جو ایک انام ہے وہ عطا کرتا ہے اور عید الفطر جو ہے وہ خالق کائنات کی طرف سے انام ہوتا ہے خوشی ہے اور خوشی اچھے انداز سے ہمیں منانی چاہیے اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی لیکن میں چاہوں گا کہ جناب مختار نمان صاحب تشریف فرما ہے ان سے بھی اقنات شریف جو ہے وہ سامات کرتے ہیں جی مختار صاحب سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ عید الفطر جو ہے قریب قریب ہے اور اس حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام یہی ہے پیکیج ہے رمضان کا پیکیج چل رہا ہے جی جی تو پیکیج میں انام موسی کو ملتا ہے جس نے اپلائی کیا ہوتا ہے اپلائی کیا ہوتا ہے جن لوگوں نے مطلب رمضان میں جیسے کہ رات کو قیام کیا روز دن کو روزہ رکھا جی جی تو انام توزی کے لیے ہے سلام کیا بات جو ابھی بھی ٹائم ہے ابھی بھی لوگ شامل ہو سکتے ہیں اس میں تو پاکت روازہ بہل وقت کھلا ہے لیکن ابھی بھی ہم اگر کوشش کریں جو باقی ٹائم رہ گئے ہیں جو ہم نے ٹائم پہلے ضائع کی ہے ابھی بھی گنیمت جانا ہے اور کچھ قیام کرنے ہیں اس رب کو راضی کرنے ہیں وہ تو راضی ہونے کے لیے تیار ہے ہم ہی ہیں جو مطلب انعامت کے چکر میں پڑے ہیں لیکن اپلائی نہیں کر رہے ہیں کوشش یہ ہم کریں کہ جلد جلد اس کی بارگاہ میں جھک جائیں تاں کہ اللہ تعالیٰ محر بانے پر مہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کا منگتا ہوں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں اور اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو مہتاج مجھ کو مہتاج مجھ کو مہتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک تیبہ کی بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک تیبہ کی میرے لہجے میرے لہجے میرے لہجے میرے لہجے کو وہ مہلا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں ہے یہ ایمان کہ آئیں گے لہج میں میری ہے یہ ایمان کہ آئیں گے لہج میں میری اپنے منگتوں اپنے منگتوں اپنے منگتوں کو تنہا نیکیوں نے دیتے یہ ہوا لے یہ ہوا لے یہ ہوا لے مجھر سوا نہیں ہو لے دیتے ان کا منگتا ہوں ہوں اور میرے حالات کیا کام میرے دشمل ٹھہرے میرے حالات کیا کام میرے دشمل ٹھہرے مجھ کو دیدار مجھ کو دیدار مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہو لے دیتے ان کا منگتا ہوں ہوں ہے یہ ایمال کے آئیں گے لہد میں میری ہے یہ ایمال کے آئیں گے لہد میں میری اپنے منگتوں اپنے منگتوں اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہو لے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہو لے دیتے یہ حوال یہ حوال یہ حوال مجھ رسوال نہیں ہو لے دیتے ان کا منگتا ہوں سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ عطا کرتا ہے میرا مصطفیٰ تقسیم کرتا ہے تو جو تقسیم کرتا ہے اس سے ہم مانگتے ہیں رب کائنات کی بارگاہ سے مانگتے ہیں اس کے پیارے محبوب سے مانگتے ہیں اور جو اس کے پیارے محبوب سے مانگتا ہے پھر وہ یہی کہتا ہے کہ آقا میں عزل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا آقا میں عزل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا وہ جس نے درے شاہ پہ گدری بچھا دی جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی سوالی نہیں جن کے در کا سوالی ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی اور جو کریم آقا کے دربار سے مانگتے ہیں مانگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں سبحان اللہ مانگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں اور یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں یہ بھی نہیں ہوش یہ بھی تو نہیں ہوش کہ کیا مانگ رہے ہیں اور سرکار سے سرکار کو مانگا نہیں جاتا اتنی بڑی سرکار سے کیا مانگ رہے ہیں مانگتے ہیں کیونکہ ہم کو اپنی طلب کے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے اور کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے اور مانگنے والوں یوں مانگنا چاہیے مانگنے والوں یوں مانگنا چاہیے مانگنا بھی کسی سے کیوں چاہیے کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سیدی آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کی تشریح میں بہت کچھ لکھا لیکن جو کہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے اور آج جاتے جاتے ایک ان نوجوانوں سے میں نے گزارش کرنی ہے کہ جو خاص طور پر نوجوان ہیں جب بھی عید کا موقع آتا ہے خوشی کا موقع آتا ہے جشنے آزادی کا موقع آتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ اپنی موٹ سائیکل کے سیلنسر نکال کر یا بہت ساری اس سپیڈ کے ساتھ ون ویلنگ کرتے ہوئے وہ جا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے پیچھے گھر میں ان کا بوڑا والت موجود ہے ان کے پیچھے ان کی بوڑی ماں جو ہے وہ گھر میں موجود ہے ان کے رشتے دار بہن بھائی سب موجود ہیں تو یہ بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ اس عید پہ کم از کم وہ محول نہ ہو جو آپ پہلے کرتے ہیں اور جب بھی آپ اپنا بائک لے کے نکلیں جب بھی آپ اپنی گاڑی لے کے نکلیں اس کو ڈرائیو کرنے لگیں تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اس کی پوری فیملی اس کے پیچھے موجود ہے جو آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو پیچھے ان کا کیا بنے گا یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے انشاءاللہ کل پھر آپ سے اسی وقت جو ہے ملاقات ہوگی نائٹی فور نیوز کے سٹوڈیو سے پروگرام جو ہے شہر و رمضان اور خصوصی نشریات سہری کی جناب مختار لیمانا صاحب اور حافظ عامر محبوب صاحب کا شکریہ دا کرتے ہوئے آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں آپ کا اپنا میز بان ڈاکٹر غلام عباد سابری انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی تک تک کے لئے اجازت اللہ حافظ موسیقی